کلگام کے سامنوں میں چل رہی موٹبیڈ سماپت ہو گئی ہے اور لشکر ایتویبہ سے جڑے ہوئے پانچ ستھانیہ ملٹنٹوں کو سرکشہ بلو نے مار گرائیا ہے یہ موٹبیڈ کل دیر شام اس میں شروع ہوئی تھی جب سرکشہ بلو کو جانکاری ملی تھی کہ سامنوں کے اسی گاؤں میں کچھ ملٹنٹ چھپے ہوئے ہیں جو ان ایپل یعنی سیب کے بگیچوں کے بیچ میں بنے ہوئے گاؤں اور اس کے بنے ہوئے گھروں کے بیچ میں چھپے ہوئے تھے تو دو گھروں کے بیچ میں سے سرکشہ بلو پر فائرنگ ہوئی اور ملٹنٹس نے کارڈنٹ توڑنے کی کوشش کرتے ہوئے فائرنگ کر دی جس کے جواب میں بھی سرکشہ بلو نے گولی باری شروع کر دی اور جوابی کاروائی رات بھر چلی اس پورے علاقے کے اور رات بھر گیرے میں رکھا گیا اور رات بھر چلے آپریشن کے بعد آج صبح تڑھ کے جب سرکشہ بلو نے ایک بار پھر یہاں پہ فائرنگ شروع کر دی تو آپ سے تھوڑی دیر پہلے پانچ ملٹنٹوں کے شعو یہاں سے برامت کر لیے گئے ہیں اور ان کے بارے میں بتایا یہی جا رہا ہے کہ پانچوں جو ہے وہ ستھانی ملٹنٹ ہیں اور اسی علاقے کے رہنے والے ہیں کچھ ملٹنٹس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ لشکر کے شرک گروپ یعنی ٹی آر ایف سے جڑے ہوئے ہیں اسی لئے ابھی پہچان عادقاری طور پر ظاہر نہیں کی گئی ہے یہ موٹ پیٹ کے بارے میں سرکشہ بلو کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی سردیاں شروع ہو گئی ہیں جو ملٹنٹ عام طور پر اس علاقے کے آس پاس کے پہاڑی علاقوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں یعنی سرکشہ بلو کے آپریشن سے بچنے کے لیے پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں اور جیسے ہی براباری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تھنج بڑھ جاتی ہیں تو ملٹنٹ پہاڑوں کے ساتھ بسے ہوئے گاؤں میں آ کر گروں میں شرن لیتے ہیں اور اسی بات کی پکتہ جانکاری جب سرکشہ بلو کو میری تو یہاں پہ یہ آپریشن چلایا گیا جس کے بعد لشکر سے جڑے پانچ ملٹنٹو کو سرکشہ بلو نے مار گرائیا بتاتوں کہ یہ اس سال دکشن کشمیر میں ہونے والی سب سے بڑی مڈبیڑ ہیں جس میں پانچ ملٹنٹو کو ایک ساتھ سرکشہ بلو نے مار گرائیا اور کہیں نہ کہیں جمہور کشمیر پولیس کی طرف سے جو نئے ڈی جی آئے ہیں آر آر سوائن انہوں نے خاص طور پر سرجیوں میں ایک نئے آپریشن آل آؤٹ کے چلانے کی بات کہی تھی اور اسی کی کڑی اس آپریشن کو بھی مانا جا رہا ہے کیامرہ میں نوشت سنگ کے ساتھ آصف قریش ای بی پی نیوز کل گاؤں